جب نائک ہندوئیزم اور مسلم میں اس میں کیا کتنا کومنیلیٹی ہے انہوں نے کبھی ہندوئوں کو بڑھکایا نہیں ہے مسلمانوں کو ہندوئوں کے کلاعے دوستو یہ شخص تارک فتح ہے اور یہ بھارت میں ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کر زلیل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تارک فتح اسلام کا اور ڈاکٹر زاکر نائک کا دشمن بن چکا ہے یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنا تعلق پاکستان سے بتاتا ہے تارک فتح دراصل خود کو ایک قابل فخر باغی کہتا ہے جس نے پہلے اپنے وطن پاکستان سے بغاوت کی اور پاکستان کو غلط سمجھ کر چھوڑ دیا پھر یہ شخص دین اسلام کے ساتھ بھی بغاوت کر گیا اور بطور مسلمان اسلام کو بھی چھوڑنے پر تیار ہو گیا تارک فتح نے اس کے بعد کینیڈا میں ایک مسلمانوں کے خلاف ایک تنظیم بنا ڈالی چن چن کر کینیڈا میں ایسے مسلمان تلاش کیے گئے جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور اصل میں وہ ملہد ہو چکے ہیں جیسے کہ تارک فتح خود بھی ہے تارک فتح نے ایسے لوگوں کو کینیڈا میں ملا کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھ دی اس تنظیم کا مقصد ظاہری طور پر تو مسلمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا مگر دراصل اسلام کے تشخص کو مجروح کرنا اس تنظیم کا مقصد تھا اس تنظیم نے ایک موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی کینیڈا داخل ہونے سے روک دیا تھا ٹیم ہم قدم ان پورے واقعات کی تفصیل آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک موقع پر برطانیہ نے اپنے ملک میں داخلے سب منع کر دیا تھا اور ان پر مختلف الزامات لگائے گئے تھے یہ وہی موقع تھا جب تارک فتح نے کینیڈا میں جا کر نام نہاد مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک مذہبی تنظیم کی بنیاد رکھی اور ڈاکٹر زاکر نائک جب ایک تقریب سے خطاب کرنے کے لیے کینیڈا آنے لگے تو تارک فتح نے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر ساز باز کی اور ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی اور اسی تنظیم کو استعمال کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ کینیڈا میں بسنے والے مسلمان نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کینیڈا آئیں جبکہ اس تنظیم میں گنے چنے چند مسلمان ہیں جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں اصل میں وہ سب لوگ ملحد ہیں تارک فتح نے کینیڈا کی حکومت کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا اور وہ وقت آ گیا جب تارک فتح ڈاکٹر زاکر نائک کی کینیڈا میں انٹری کو بین کروانے میں کامیاب ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک آج تک کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں دوستو تارک فتح ایک بھارتی ٹی وی چینل میں جب شرکت کے لیے آئے تو وہاں پر انہیں تقریباً اپنے چہرے پر تھپڑ برداشت کرنا پڑے کیونکہ وہ بات بات پر جھوٹ بول رہے تھے اور سوال کرنے والے مسلمانوں نے تارک فتح کے تمام جھوٹ پکڑ لیے تھے آئیے پہلے آپ کو اس گفتگو کا وہ حصہ دکھاتے ہیں جہاں پر ایک نوجوان تارک فتح سے اس بات پر بحث کرتا ہے کہ تارک فتح یہ کیوں کہتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مسلم نام نہیں رکھنے چاہیے بلکہ ہندو نام رکھنے چاہیے تارک فتح کا یہ مطالبہ انتہائی بھونڈا ہے اور مکاری ہے آخر ایسا کیوں مسلمان کیوں ہندووں کے نام رکھیں ساتھ ہی ساتھ سوال کرنے والے نے تارک فتح کے مو پر یہ کہہ دیا تھا کہ تم سستی شہرت کے لیے یہ سارے کام کرتے ہو دیتے ہیں کہ جب آپ دلیل پیش کرتے ہیں اسلام کے بارے میں یا حب الوطنی دیش بھکتی یا ناشنالیزم پیٹریٹیزم کے بارے میں تو دو چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو آپ میں کانٹرڈکشنز بہت ہے تضاد بہت ہے ورودہ بھاس بہت ہے اور دوسرا یہ کہ آپ چیپ پبلسٹی کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ جب آپ حب الوطنی کی بات کرتے ہیں دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں تو دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو تو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حب الوطنی کا پارٹ پڑھا ہے جو خود اپنے وطن کے لیے مطلب دیش بھکت نہیں ہو سکے چاہے وہ آپ ہوں چاہے وہ تسلیمان نسلین ہوں آج جو بیرودہ بھاس کی بات میں ختم کرلوں میں اس کا جواب دے دوں آپ کا وطن ہندوستان نہیں ہوگا میرا تو ہے دوستو یہاں آپ نے دیکھا کہ تارک فتح کتنے فخر سے کہتا ہے کہ اس کا وطن ہندوستان ہے جبکہ وہ پاکستان سے تھا ہم تو چاہتے بھی نہیں بطور پاکستانی کہ یہ جاہل اور پتمیز شخص پاکستان میں آئے مگر یہاں پر ذرا فخریہ انداز تو دیکھیں ان صاحب کا سونیا گاندی کا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان نہیں ہو میرا تو ہے نہیں اسی سے ریلیٹڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اسیوم کر لیا کہ انڈین مسلم پیٹریوٹک نہیں ہیں آپ نے یہ اسیوم کر لیا ابھی جتنے بھی باتیں آپ نے کہی ہیں آپ نے اسیوم کر لیا نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کے کن جملوں میں آپ نے کہا آپ نے کہا کہ وہ یہاں رہتے ہیں تو ان کو ہندووں کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے نہیں میں نے کہا ہی نہیں ہے ابھی آپ نے کہا ہی نہیں ہے میں نے کہا ان کے نام ہندوستانی ہونے چاہیے نہیں نہیں آپ نے یہ کہا کہ بھارت ماتا کی جائے کی وجبہ بات کر رہے تھے ہاں میں نے نہیں کہا ساتھ میں نے کہا بھارت ماتا کی جائے دیکھیں میس کوٹ نہ کریں یہ بزاری بات مت کریں میں نے کہا بھارت ماتا کی جائے نعرے لگان ہوگا آپ نے کہہ دیا ہندوں کے ساتھ یہی وہ کونوٹیشن اور پوائنٹس ہیں جو آتکل کی سیاست میں چل رہا ہے تاریخ صاحب ان کا ایک بار پہلے سوال سلو تاریخ صاحب مجھے سوال کمپلیٹ کر لینے تھے اس کے بعد آپ کو جو جب آپ دے رہے ہیں میں سوال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ پہ دو چیزیں ہیں چیپ پبلیسٹی کا عزام ہے چونکہ آپ جہاں ایک ختم کر لینے یہ بہت اچھا ہے کہ تاریخ فتح نے مان لیا کہ وہ بہت چیپ ہے یقینی آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہوں گے دوستو آپ پتہ دے میں کیا سوال پوچھیں آپ پوچھیں آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میں سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں میں کہہاں آپ پہ الزام ہے ارے الزام نہیں ہے الزام کوسچن نہیں ہوتا میں ایکسپلین تو کرنے دے مجھے آپ کریں سوال کریں میں اتنا سو بدھی ہے کہ میں سمجھ جاؤں گا آپ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پاتا میں کوئی کہیں سے بندر کی اولاد آگیا ہوں میں ابھی فلی ڈیویلپڈ یومن بینگ نہیں ہوں اور آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کریں کریں سوال آپ نہیں آپ کے اشارے پہ میں سوال نہیں کروں گا آپ کے انڈیا میں ایک بڑی کنسیچونسی مل گئی ہے اور آپ کو وہ جو کینیڈا سے کہہ پڑی کنسیچونسی ہے پبلی سٹی کے لیے آپ نے آ کر کے اسلام کو کرٹیسائز کرنے کا ایک یہ کر لیا یہ کہاں تک سچائی ہے اس میں یہ آپ ڈیفرینٹ کریں بلکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں نہیں بول رہے ہیں دوستو یہ بات مکمل طور پر سچ ہے کہ تارک فتح کو بین الاقوامی امداد ملتی ہے اور بالخصوص وہ غیر مسلم مالک جو اسلام کا تشخص مجروع کرنا چاہتے ہیں وہ تارک فتح کو فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ دین اسلام کو پاکستان ہندوستان اور دیگر ممالک میں جا کر بدنام کرتا ہے ایک اور منظر دیکھئے جہاں پر تنزیہ طور پر تارک فتح کہتا ہے کہ اسے رو اور بھارتی ایجنسی اور بہت سے مغرب میں ممالک پیسہ دیتے ہیں ذرا یہ منظر دیکھئے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکرنائے کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے یہ شخص بھی کیا اسلام سے نفرت کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے جب نہیں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ہو سکتا کر رہا ہوں دوستو یہ سب تو ہو گیا مگر تارک فتح سے اس سے اگلا سوال ڈاکٹر زاکرنائے کے ایک شاندار طالبلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے رکھا تھا اس شخص نے کہا تھا کہ آپ دین اسلام تو یا دنیا میں اگر انسانیت کو بھی دیکھا جائے تو انسانوں کو جوڑنے کی بات ہوتی ہے آپس میں تفرقے پیدا کرنے کی بات نہیں ہوتی ڈاکٹر زاکرنائے کو آپ برا کہتے ہیں مگر ڈاکٹر زاکرنائے نے تو کبھی ہندووں کے خدا کو برا نہیں کہا ان کے پاس تو ہزاروں کی آڈینس ہوتی ہے اگر وہ چاہیں تو وہ ہندوئزم کو بدنام کر سکتے ہیں مگر ڈاکٹر زاکرنائے نے کبھی ہندووں کو برا بھلا نہیں کہا انہوں نے صرف اسلام کا پرچار کیا ہے جبکہ آپ اپنے آپ کو ایک بڑا شخص مانتے ہیں لیکن آپ تو مسلمانوں کو برا کہہ رہے ہیں آپ تفریق پھیلا رہے ہیں آپ آگ لگاتے ہیں ڈاکٹر زاکرنائے کیسا نہیں کرتے اس صورتحال میں تاریخ فتح کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا ذرا یہ دلچسپ منظر دیکھئے اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ کے سامنے ایک اہم سوال رکھنے جا رہی ہے جب نائک کینوڑا میں آئے تھے تو آپ نے اس کا اپوز کیا اپنے آپ کے سامنے اپنے کیا انہوں نے ایک کتاب پہ لکھی ہے جس میں ہندویزم اور مسلم میں اس میں کیا کتنا کامنیلٹی ہے چاہے وہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں یہاں پہ بھی ایک بھگوان کو مانتے ہیں ان کی باتوں سے میں نے ان کو بھی سنا ہے انہوں نے کبھی ہندووں کو یا بھڑکایا نہیں ہے مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف وہ کیوں بھڑکائیں گے جو سعودی عربیہ کا پیسہ مل رہا ہے دوستو اگر آپ اس حصے میں دیکھیں تو تارک فتح نے دو الزامات لگا ہے ایک ڈاکٹر زاکر نائک سعودی عرب سے پیسے لیتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو سعودی عرب سے کوئی پیسے نہیں ملتے البتہ انہیں ایک اوارڈ دیا گیا تھا اور اس اوارڈ کی قیمت کو بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے ڈونیٹ کر دیا تھا اور اپنی تنظیم آئی آر ایف کے لیے وقف کیا تھا دوسرا سب سے اہم نقطہ ہے تارک فتح کہتا ہے کہ زاکر نائک سعودی عرب کے لیے کام کر رہا ہے میں ہندوستان کے لیے کام کر رہا ہوں ذرا غور کیجئے اس بات پر تارک فتح ہندوستان کے لیے کام کر رہا ہے اور وہاں کی انتہا پسند بی جے پی حکومت کے ساتھ مل کر ہندووں کی بہتری کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور انہیں ہندووں کی بہتری مسلمانوں کو گرانے میں ہی نظر آتی ہے یہی وہ سوچ ہے جو کہ دہشتگردانہ ہے جبکہ سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا جاتا ہے افسوس یہ آخری صدق ہے جس میں اس بدبخت اور جاہل آدمی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ناپاک کہا ہے دوستو اس ویڈیو کے اختتام کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر سے دکھاتے ہیں گفتگو کا وہ حصہ جہاں پر تارک فتح مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلم نام ہندوستان میں رہتے ہوئے نہ رکھیں جبکہ اسے انگریزوں کے ناموں سے کوئی اعتراض نہیں ہے ایک مسلم سوال کرنے والے نے اس حوالے سے غصے میں سوال کر کے تارک فتح کو اس کی اوقات یاد دلا دی یہ منظر دیکھئے دوستو آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ مکہ آدمی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا اور یہاں بیٹے لوگوں نے اس کو بار بار بے نقاب بھی کیا ہے ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس جاہل اور بدتمیز آدمی سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ اپنا بہت زارہ خیال رکھیں اللہ حافظ